گیند کو سمجھ نہیں پائے ممہ شفاق جو ان کو ان کے کندے پہ گیند لاکر پیچھے کی جانب گی رن لینا چاہتے تھے مگر بالا نے بتایا ان کو گیند تمہارے بیٹھ کے پاس نکلی نئی ٹکرائی تمہارے بیٹھ کے دو نا شورک گیاں پیر کو کروس کیا گیند کی او گیند کو کبر کی جانب کھیل دیا او گیند کو سمجھ نہیں پائے گیند بوٹی لاکر پار چار آنچ چار آنچ ناظرین بہت اچھی بیٹھنگ کا مزارہ نکام فیلڈنگ ہوئی میس فیلڈنگ ہوئی جو کہ کھلاری اینک پہنے ہوئے ہیں اگر یہ اینک نہ پہنے ہوتی یقیناً یہ گیند کو فیلڈ کر لیتے ان کو گیند نظر نہیں آئی چار آنچ ملے او گیند کو سٹیر کی جانب کھیل دیا او مردوٹ ہے مگر گیند کی رفتار اتنی زیادہ تھی فیلڈنگ کو پکڑنے میں نکام ہوئے او گینڈی گیند پلک جپکا بونڈ لینڈ پارک آ گئی چار آنچ چھوہ آور جاری چتر آنچ بان چکا ہے ناظرین ابھی تا کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا مخالف ٹیم نے یہاں چھپا آپ او گیند کو سمجھ نہیں پائے گیند وکٹ کے قریب سے ہوتی ہوئی وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں یہ وکٹ وکٹ کیپر چینج آپ نے دونہ شروع گیاں پیک اکس کیا گیند کی او گیند کو اچھا کھیل دیا ہے یہ اشارہ دیکھنا چار آج چار آج اس کے ساتھ ہی ہیٹ ٹرک ممہ شفاق کی چوکوں کی ہیٹ ٹرک چاروں جانب سٹو کھیلے مگر کوئی بھی کھلاڑی یا فیلڈر گینگ کو پکڑنے میں نکام رہا اتنے اچھے شوٹ دیکھنے کو ملے ناظرین آج ابھی تاک بغیر کسی نقصان کے گینگ اچھا کھیل دیا ہے چھے رج چھے رج چھے رج ناظرین بہت اچھی بیٹنگ کا مزارہ یہ دونوں بیٹسمن واپس آ رہے ہیں چھے اور مکمل کیے ملہ صدیق رونی ٹیم نے چھے اور میں تریاسی رنگ بنایا بہت اچھی بیٹنگ کا مزارہ جتنی بھی تریف کہیں جائے اتنی ناظرین کم ہے یہ ہے ممہ شفاق بہت اچھی بیٹنگ کا مزارہ دلاور جو کمپیر کھڑے تھے ابھی تک چھے اور میں تریاسی رنگ بنائے ناظرین ملہ صدیق رونی ٹیم نے ہم آپ کو بتاتے چلیں چھے اور میں چراسی رنگ بنانے ہے ملہ کچھی پامپوالی نے اب ناظرین بیٹنگ کریں گے کچھی پامپوالی کی ٹیم کوئی کھڑاڑی نہیں چھے اوٹ وہاں صدیق لونی ٹیم کا بنا لیا بنا لیا آج ملہ کچھے ناظرین ہے لانتے ہیں کے محل سدیگ و اتنے میں طور پر مجھے کلوز کو ہیں کلوز کیا ہے کہ اور اٹھانے گا ہی ڈھلے گا اٹھانے گا یہ شاہرہ ہے ہاں 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 گا ہاں ہاں اے بہتان کرنے نا تان تان سائی ہے ارفان صاحب پیس کریں گے مہلا سدیگ لونی کی ٹیم کے لیے اور یہ جو بھی ہے نپیری نپیری کریں گے امر جو کچی پانپوالی کے رہنے والے ہیں ارفان صاحب یہ ہے ارفان صاحب ڈوگر یہ ہے مران آبدالی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھی بیٹنگ کے مزارہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بالنگ بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اب یہ میچ کیا رنگ لاتا ہے بالنگ کے لیے ہیں دلاؤر اور میس کیا اور ارفان نے کوئی سکور نہیں بن سکا دیکھنے میں آتا ہے ابھی ایک آبر میٹ بی سکور چاہیے ہمیں جیدنے کے لیے دلاؤر گین کر کے لیے آئے ہیں اور فان پیس کریں گے اور یہ بھی میس ہوئے دو گیندیں میس کر دیاں وائٹ ہے ابھی یہ وائٹ ہے سا یہ ایک رن کچی مپوالی ٹیم کو ملا یہ دراؤر اور ارفان اور اس نے چھے لگا مارا اور دراؤر کا بہت اندار چھکس پڑا جس کے لیے وہ پریشان ہوئے ہے اب دلاؤر ہے ایٹھوں تھلے کرنے کے لیے آ رہے ہیں بھائی دلاؤر اور یہ گیند کرائی یہ جیسا کہ ارفان آسف سے کیچ چھوٹا بہت ہی اچھا کیچ تھا جس کو نہ پکڑنے میں کامیاب ناکام ہوئے اب جیسا کہ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ڈھائی ہے آپ جیسا کہ دلاؤر بہت ہی پریشانی کے موڑ میں دکھائی دے رہے ہیں کہ جیسا کہ گیند مہانے کے پاس گئی اور بہت اچھا ایک رنز مکمل ہوا اب جیسا کہ رفانڈ کھیلیں گے گیند کو اور گیند کرانے کے لیے آ رہے ہیں دلاور اب آ رہے ہیں دلاور نے گیند کرائی اور رفانڈ سے گیند نہیں کھیلی گئی اور یہ ہے جیسا کہ یہ ہے کہ وہ پیانا 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 تھوڑا جائے کیونکہ یہ نہیں ہے یہ آ رہے ہیں ہے 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 کیجے کرے فیلم میں سے یہاں دے ہیں یہ یہاں ہے 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 وہ نہیں ہے یہ یہ بھی لگ گولی تھی ہے ہے دلاور نے گیند کرانے کے لیے اور یہ گیند کھڑی ہے ارفان کا بہت ہے ہے آپ جیسا کہ کیچ پکڑا کیچ ہوگی ہیں بھائی 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 کیچ پکڑنے میں کامیاب ہو گئی بھائی اپنا بھائی شفاق نے کیچ پکڑا بہت ہی اندہ آچھا کیچ اب جا رہے ہیں بیٹنگ کے لیے بیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں بھائی تنویر بھائی تنویر اب دیکھیں یہ کیا مزہرا گیند کرانے کے لیے آ رہے ہیں دلاور اور اس نے گیند کرائی اور یہ سیارنس کے لیے گیند بانڈری لینڈ پار اب جیسا کہ دونوں بیٹنگ میں آپس میں بات چیت ہوئی اب آئے ہیں گیند کھینڈنے کے لیے بھائی تنویر بیٹنگ کریں گے تنویر جو کہ جن کا رابطہ کچھی پمپ والی سے ہے جیسا کہ آپ گیند کرانے کے لیے آئے ہیں محمد آصف محلہ صدیق لونی کے رہنے والے اور گیند کھرائی اور بھائی تنویر سے گیند بیٹنگ جو کہ یہ پہلی بھائی تنویر ہیں کے لئے آسف گھیند کو کھیلنے میں نکام پھر بائٹھ یہ آ رہے ہیں شفاق صاحب جیسا کہ سنگل سکور کے اوپر اور یہ گھیند کرانے کے لئے آئے آسف اور گھیند کھیلی تنویر نے جیسا کہ گھیند کو پکڑنے میں آ رہے ہیں بائشفاق یہ گھیند